السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو التذکرہ میں امام قرطبی اور حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا آج عن قریب تم اصحاب کرم کو جان لوگے اہل کرم کی فضیلت کے باب میں روایت آتی ہے یاد رکھیے گا کہ کیا آواز لگاتا ہے کہ آج عن قریب تم اصحاب کرم کو جان لوگے پھر حکم ہوگا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے ہیں سبحان اللہ اصحاب کرم کون ہے خور سے سننا وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے ہیں چاہے ان پہ کوئی اچھا وقت آئے برا وقت آئے درمیانی کیفیت آئے وہ ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کریں پس اللہ کی ہر حال میں حمد کرنے والے اٹھیں گے اور جنت کی طرف چل دیں گے پھر دوبارہ آواز آئے گی آج عن قریب تم اصحاب کرم کو معلوم کر لوگے ہو جائیں جن کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت آئی کہ تتجافہ جنوبہم عن المطاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے اور فرمایا کہ بس وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلدی سے جنت کی طرف چل پڑیں گے فرمایا کہ پھر آواز لگانے والا پھر آواز لگائے گا کہ اے لوگوں آج انقریب تم اصحاب کرم کو جان لوگے پھر حکم ہوگا وہ لوگ اٹھیں جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے لا تلہی ہم تجارچ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ کوئی خرید اور فروخت اللہ کی آج سے وہ کھڑے ہو جائیں یہاں مرد کا سیغہ استعمال ہے لیکن شامل حال ان تمام چیزوں میں مرد اور عورت دونوں ہیں یہ سورہ نور کی آیت ہے تو پس وہ لوگ کو ٹھنگے اور جلدی سے جنت کی طرف چل پڑیں گے تو اب آپ اندازہ کریں کہ اہل کرم کی تین کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں ایک وہ جو اللہ کے ارحال میں حمد بیان کرنے والے دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور اپنی خوابگاہوں میں ساری ساری رات آرام سے نہیں سوتے رہتے بلکہ اللہ کیلئے رات کے اس پہر بھی اٹھتے ہیں جب سب سوئے پڑے ہوتے اور تیسری کیٹیگری اہل کرم کی وہ ہے جنہیں دنیا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر دیتی اس روایت کو عبداللہ ابن مبارک نے زہد میں روایت کیا ہے حدیث 353 کے تحت حلیت الاولیاء کی جلد چھے صفحہ 62 پر اور اسے امام طبری نے تفسیر اپنی تفسیر طبری کی جلد تیس صفحہ 102 پر اور پھر اسے امام قرطبی نے تذکرہ میں بھی روایت کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ